آپ کا یوپی تاجہ نیوز میں بہت بہت سواغت ہے یہاں ہم اتطابقے سے اس خاص خبروں پر نجا ڈالیں گے ہمیرپور میں تیج رفتار ٹریک نے بائی سوار دو یککوں کو روندہ بائی سوار دونوں یککوں کی موقع پر دردناک موت ٹک کرمائنے کے بعد ٹریک چالک ٹریک لے کر ہوا فرار پولیس نے دونوں مردکوں کو پوشٹ مارٹم کے لیے بھیجا سمیرپور تھانا چھیتر کے نیشنل ہائیوے چوتیس کا ہے پورا معاملہ ہمیرپور ایس پی ڈاکٹر دیکچھا سرما نے تھانا پروہاریوں کو جن سنوائی ملا پروہی پر ایکشن کے لیے کہا سمسیاؤں کو تطکل نستاران کے لیے بھی دیکچھا سرما دورہ کہا گیا بیبیجنا میں تیجی لانے کے لیے تھانا پروہاریوں کو نردیش جاری کیے گئے بندلخنڈ ایکسپریس بے پر مویسی سے ٹکرائی کار بھاج پانیتا کے پتر سہیت پانچ کی پانچ گھائل بندلخنڈ ایکسپریس بے پر مویسی سے ٹکرائی کار درگھٹ نگست ہو گئی حاصل میں بھاج پانیتا کے پتر سہیت پانچ لوگ گھائل ہو گئے گھائلوں کو سی ایس سی میں بھرتی کرائے گیا جہاں تین کو کم بھیر حالت میں میڈیکل کالیج کے لیے ریفر کر دیا گیا گھائلوں میں بھاج پانیتا کے پورا جیلا دہچو برطمان کوپریٹر بینک کے چیئرمن چکرپانی ترپاٹھی کے پترے راجمانی ترپاٹھی اٹھائیس بارس ان کے ساتھی پسپراز سنگھ تیس بارس راجہ گوپتہ اٹھائیس بارس سونو پانڈے ستائیس بارس اور سیبم ستائیس بارس سامل ہیں گھائلوں نے بتایا کہ ویراجستان کے خاتو سیام مہدارسن کر لوٹ رہے تھے رات پریف ساڑھے نو بھائے جکھیڑی چھیتر میں ایکسپریس بے پر ان کی کار مویسی سے ٹکرائی کا درگھٹ نگست ہو گئی 26 جنوری کو پورے دیش میں ٹیکٹا پاریٹ کریں گے کسان بھارتی کسان یونین بھاکیوں کے راشتی پر وقتہ راکش ٹکیت نے کہا کہ اتھائیس سرکار نے گنیا مول میں 20 روپے بڑھایا ہے لیکن اس سے کسان ناراج ہیں کسان چاس روپے سے ادھیک گنیا مول کی مانگ کر رہے تھے ٹکیت نے کہا کہ 26 جنوری کو دیش بھر میں بلوک اور تیسیل اسطر پر ٹیکٹا پاریٹ نکالی جائے گی 16 فروری کو بھارت بند ہی کیا جائے گا ٹکیت نے کہا کہ بھارتی کسان یونین اپنی سبھی مانگوں کو لے کر 14 مارچ کو دلی میں ایک دیفشیہ کسان مہا پنچائت کا ایوجن بھی کرے گی یوپی پولیس بھارتی میں 50 لاکھ آویدن 1.5453 ہوں گے دعویدار اتر پردیش پولیس کونسٹیبل میں 60244 پدوں کے لیے 50 لاکھ 15000 سے ادھی کے آویدن پرابت ہوئے ہیں ان میں 15 لاکھ مہلاں ہیں ایسے میں ایک پت پتراثی دعویدار ہیں بھارتی پرکچھ 18 فروری کو پستاوید ہے بھارتی بورڈ کے کانومان تھا کہ اس میں قریب 32 لاکھ ریشٹریٹسن ہوں گے اس حساب ستر پردیش میں 18 فروری کو پستاوید لکھت پرکچھانوں کے لیے 65500 سے زیادہ کند بنانے کی تیاری تھی لیکن اب 50 لاکھ سے زیادہ آویدن ہوئے ہیں تو دو سے تین پالیوں میں پرکچھا کرائی جا سکتی ہے کانسٹیبل میں اتنی بڑی بھارتی کو سفل بنانے کے لیے سولور گینگ پر سکتی سے نظر رکھے جائے گی اس کے لیے ایسٹی ایف اور جلو کی پولیس کو سترک رہنے کے لیے کہا گیا ہے پرچھا کے سمیں سندگدوں کی پہچان کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا بھی سارا لیا جائے گا فیس پیمنٹ ڈاکومنٹیشن اپلوڈ اور کریکشن کے لیے 20 جنوائی تک کلی موقع ہے خبر لخنو سے ہے جہاں تھپڑواج ٹی ٹی سسپینڈ کیا گیا برونی لخنو ایکسپریس بے میں یادتری سے بہرمی سے پٹائی کرنے والے ٹی ٹی ای کو ریلوے نے سسپینڈ کر دیا ٹی ٹی کی پہچان پرکاس کے روپ میں ہوئی ہے گھٹنا کے بعد ویڈو بائرل ہونے کے بعد ریلوے نے ماملے میں ترت سنگیاں لیا اور ٹی ٹی کو سسپینڈ کر دیا نی آئی ڈی سی ایم کی ادھیکسٹہ میں جانج کمیٹی بیٹھائی گئی ہے کمیٹی ماملے کی جانج کرے گی اور ریپورٹ سوپے گی ریلوے ادھیکاریوں نے کہا کہ ماملے میں کڑھی کاروائی کی جائے گی ایودھہ میں سبھی راجیوں کو گیسٹ ہاؤس کے لیے ملے گی جمین یو پی آواز بکاس پریشت نے جمین آرکھ چھت کی گجرات اور اتراخنڈ کو جمین آوانٹک بھی کی گئی ہے تیرہ مٹ اور دھرم سالاؤں کے لیے بھی جمین آوانٹک کی جائے گی لخنو میں بسپا پرموخ مائیواتی کی بیٹھک کل لکسوہ چناؤں کو دیکھتے ہوئے بیٹھک بلائے گئی یو پی سنگٹھن کے پتہ دیکاریوں کو بلائے گیا ہے چناؤں کی تیاریوں کو لے کر چرچہ ہوگی خالستانی آتنگ کی پننو نے سی ایم یوگی کو دی دھمکی سی ایم پراپتیاں ٹپڑنی کرتے ہوئے دھمکی دی گئی آتنگ کی پننو نے سی ایم کو جان سے ماننے کی دھمکی دی ہے موبائل پر آتنگ کی پننو نے دھمکی بھری ریکارڈنگ بھیجی میسج میں لکھا خالستانی سمرتکوں کو پر تاریت کیا جا رہا ہے ایودیہ میں دو خالستانی سمرتکوں کو پر تاریت کیا گیا ہے دونوں یکوں کے خلاف جھوٹا مقدمہ بنایا جا رہا ہے پراپتیاں ٹپڑنی میں ایس ایف جے سے نہیں بچ پائے گا پننو نے ایسا کہا ہے ایس ایف جے کی طرف سے 22 جنوری کو جواب دیا جائے گا انگلینڈ سے ایک فون نمبر دورہ دھمکی بھیجی گئی کل ایوڈیہ میں دھمکی رہاست میں لیا تھا ایک یوگ کے خلاف پہلے سے ایک کیس درد ہے تین صدیقوں کو ایٹیہ لگاتار پوچھتاچ کر رہی ہے سکھ فور جسٹس کے مخیہ ہیں دلی میں گھر میں آگ لگنے سے چھے لوگوں کی موت آگ لگنے سے چھے لوگوں کی دردناک موت ہو گئی مکان کے اندر جھلسکر چھے کی موت دمکل بیبھاگ نے بھیسن آگ پر پایا کاؤو دلی کے پیتم پورا میں گھر میں لگی بھیسن آگ موسم بیبھاگ نے پردیس بھر میں الارڈ جاری کیا ہے گھنے کوہرے اور کولڈے کو لے کر الارڈ جاری اگلے دو دن ادھیکانس جلوں میں کوہرے کی چیتاونی سہن پور ساملے بھاگ پت میرٹ میں الارڈ بیجنور امروحہ بریلی رامپور کے لیے الارڈ جاری کیا گیا وہیں بہرائچ ہردوی پیلی بھیت لکھنو میں بھی تھنڈ اچھی خاصی رہے گی آپ جو اپنے سکین پر یہ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ ایودھیا میں رامرالہ کی مورتی کی پہلی تصویر ہے جو آپ کے سامنے دکھائی دے رہی ہے گرب گرہ میں رکھی مورتی کی پہلی تصویر سامنے آئی ہے تو آپ یہاں رامرالہ کی مورتی کی درسن کر سکتے ہیں لکھنو ایئرپورٹ پر 20 جنوری سے نہیں ملے گا بیجٹر پاس سرکچہ بیوستہ بڑھائی گئی اترک سرکچہ کرمی تینات کیے گئے ایئرپورٹ پر آنے جانے والے یادتریوں کی سرکچہ بڑی ایئرپورٹ پر 20 جنوری سے بیجٹر پاس انٹری ٹکٹ پر روک لگا دی گئی ہے گرطن دیوست کی سرکچہ کو دیکھتے ہوئے نیدیس دیا گیا ہے پرانپ تیشتھا میں آنے والے وششت اتھیوں کو لے کر بھی الیٹ ہے ایئرپورٹ جانے والے کئی وششت اتھی لکھنوں میں ہی اتر رہے ہیں ایئرپورٹ کی سرکچہ سے جوڑی سبھی ایجینسیاں بیشیز انتجام کر رہی ہیں ایئرپورٹ کے سٹی ایریا میں سی آئی ایس ایف کی پٹرولنگ بھی بڑھا دی گئی ہے ایئرپورٹ کے بھیدہ سرکچہ جانچ بھی سکت کر دی گئی ہے اس کا جیمہ سمبندید ایئرلائنس کی سرکچہ ٹیموں کو دیا گیا ہے تو یہ تھی اتر پردست کی کچھ خاص خبر آپ کا یوپیت آجنیوچ کو سمجھ دینے کے لیے بہت بہت دھنباد